اسلام علیکم ناظرین این نیوز ایس ڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیلا امجد جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں کورٹ چھٹا انصاف ہاؤس میں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں این اے ون نائنٹی ٹو کے امیدوار ماہر سجاد حسین چھینہ تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیس مئی کو عمران خان کا ملتان میں جلسہ ہو رہا ہے تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کی کیا تیاری ہے بیس تاریخ کو جو ہمارا ملتان میں جلسہ ہے خان نے کال کی ہے جلسے کی تو اس حلسلے میں ہم لوگ آج یہ اس وقت ہمارے جتنے بھی یوسیز ہیں این اے ون نائنٹی ٹو کے اندر ہمارے دو حلقے لگتے ہیں ٹو نائن ٹو اور ٹو نائن ون تو آج ہم یہ مشابتی اجلاس ہے بیسکلی ہمارا ٹو نائن ون پی پی کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم اس تیاری کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے کتنے لوگوں کو لے کر جانا ہے اور لوگوں کو جا کے ہر گھر گھر میں جا کے ہم سب دوستوں نے جا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ عمران خان کی کال ہے آپ نکلیں ہمارا جو سچا لیڈر ہے مسلمان لیڈر ہے اس کی خاطر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو اسی کی تیاری کے سلسلے میں ہمارا اجلاس ہو رہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ کو یہاں سے لے جائیں اور وہاں جا کے ملتان والے جلسے میں بھرپور شرکت کریں اور ہم اپنے خان کے ساتھ ان کے ساتھ اتحاد ان کو بتائیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس سلسلے میں ہمارا اجلاس ہو رہے جی آج جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کنونس پروائیٹ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹر بھی آئے ہوئے ہیں اور یہی ہماری مشاورت ہو رہی ہے کہ تاکہ ہم لوگوں کو مپلائز کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں کیونکہ لوگوں کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم میکسیمم کوشک کر رہے ہیں کہ اس وقت تک ہماری کوئی ستر اسی ویگن ہم نے تیار کر لی ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ سو سے اوپر ویگنے ہوگی جو ہم اس کافلے میں شامل ہوں گے اور جا کے ہم اس جلسے کے اندر اظہار کریں گے اور اس میں شریک ہوں گے جلسے کے اندر جی ناظرین جیسے کہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی میٹنگ جاری ہے ان کے ورکرز آئے ہوئے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کی کیا تیاری ہے جی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اس جلسے کے حوالے سے کیا تیاری ہے یا کنا بودو یا کنستائن سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا تعدل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا الحمدللہ یہاں پر ہر یو سیز سے بندے آئے ہوئے ہیں تمام یو سیز سے دوست آئے ہوئے ہیں اور پورا بھرپور تیاری ہے انشاءاللہ ہر گھر میں ہر چوک میں ہر محلے میں ہم انشاءاللہ اپنے محبوب لیڈر مار سجاد چھینہ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ساٹھ سے ستر گاڑیوں کا کافلہ لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اپنے کپتان کو دکھانے جا رہے ہیں کہ نظریاتی لوگ ہیں انشاءاللہ ہم نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں اور نہ ہی کسی کی غلامی ہمیں منظور ہے انشاءاللہ ہماری مشاورت جاری ہے انصاف ہے اس کو چھٹا میں اپنے محبوب لیڈر مار سجاد چھینہ کی قیادت میں جلسے کی تیاری کے حوالے سے کیا کہنا ہے ہمارا مقصد مین پلان تھا آج مار صاحب نے ہمیں یہاں پر بلائیا سب پی ٹی ای کے عہدہ دران موجود ہیں خاص طور پر یوت ونگ کے نوجوان موجود ہیں ہمیں کوئی خاص ٹاسک دینے کے لئے یہاں پر بلائیا گیا ہے کیونکہ ورکرز کو اکٹھا کرنا ہماری زمین داری ہے کیونکہ ہم اس وقت عہدوں پر فید ہیں اس لئے ہمارا مقصد اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف جہاد کرنا ہے اس لئے ہم یہاں پر صاحب کچھ اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگے روٹ بنا سکیں پلین بنا سکیں تاکہ ہم ملتان جلسے کے لئے بھرپور تیاری کر سکیں جی آپ کیا کہیں گے اس جلسے کی تیاری کے حوالے سے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر لیں زیادہ سے حضر بن جائیں انشاءاللہ اسے تیاری کے لئے ہم لوگ یہ در پٹھ ہوئے ہیں یہ ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ ملک کے غدار اور چور ہیں اس لئے عوام خود با خود ہم سے رابطہ کرتے ہیں جلسے کے جانے کے لئے اور ہم صرف یہاں پہ ایک پلین بنا رہے ہیں کہ ہم ان کو کیسے لے کے جائیں مہارے سجادہ سے انچینہ صاحب ہمارے لئے گاڑیاں آرینج کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا جلسہ ہوگا اور ہمارے لوگ بھرپور جائیں گے انشاءاللہ بہت ہی اچھا کافلہ ہمارا جائے گا درخواست جمال کا جنوبی سے جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر اس ٹیم کے ایک اور ورکر بھرپور جذبے کے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ اس بھرپور جذبے کے ساتھ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو پی ٹی آئی ہے ماشاءاللہ اب تک پورے ملک میں انشاءاللہ ٹاپ پر ہے اور دوسری حکومت جو ہے نا بلکہ تینوں پالٹیاں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلکل بری طرح ناکام ہو چکی ہیں جو ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے مہار سجاد صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے جتنا بھی یو سی کے ہم لوگ کٹھے ہیں اس میں ہمارا کوئی قیادت والا مطلبے جو پہلے ایم پی یا ایم میں نہیں ہے نا ان کی اخلاق یا ان کے مطلبے کام بھی ایسے ہیں کہ ان نے اب تک حلقے کو کوئی اچھی طریقے سے ٹچ نہیں کیا ہوا اور ہم سب چاہتے ہیں کہ مہار سجاد صاحب کی قیادت ہو اور انشاءاللہ اسی حلقے میں مہار صاحب کو ٹکٹ ملے ہم بنی گالا سے بھی روکیسٹ کرتے ہیں جہاں کی قیادت والا سے کہ خصوصاً خدارہ کے ایسے محبوب لیڈر جو کہ ایک عام انسان عام ورکر کے دل میں مطلبے جگہ کرتے ہیں ان کی شادی غمی ہر حوالے نل ٹچ رہتے ہیں کہ ان کی ضروری ہے کہ ہمارے حلقے میں ایس جیسے انسان کو لازمی ہونا چاہیے جی ناظرین جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں مہار سجاد حسین اور ان کی ٹیم ان کے ساتھ ہے اور ایک بھرپور جذبہ رکھتی ہے ان کا جلسہ بھی تیاری میں بہت زیادہ بیزی ہے اور یہ پوری پوری تیاری کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں اور سچائی کے ساتھ یہ اس جلسے میں جائیں اور انشاءاللہ جیت ان کے مقدر میں ضرور آئے گی جازت دی جی اپنی میزبان نبیلہ امجد کو این نیوز ایس ڈی کے ساتھ کیمرا مین سکاوت علی اللہ حافظ